اس لئے آنکھوں کے نیچے کے جلد گھول کر تھیلیاں سے بن جاتی ہیں ان کی موجودتی سے چہرہ کسی بھوڑے فرد قسم حسوس ہوتا ہے عام طور پر یہ کنڈیشن تیس سال کی عمر کے بعد پیدا ہوتی ہے تاہم کچھ لوگوں میں تیس سال سے قبل بھی آنکھوں کے جلد خراب ہو جاتی ہے اور یہ عام طور پر گردے کی بیماری، انفیکشن یا جگر کے مسئلے کی وجہ سے ہوتی ہے آج آپ کو بتا رہی ہوں ایک آسان سا نسخہ جس سے آنکھوں کی سوجن اور ہلکے فل فور ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگریڈیمز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں لیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میرے ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ کو ان اجزہ کے بارے میں بتاؤں گی جو آج کے ہماری سٹوٹکے میں استعمال ہوں گے کھیرہ آدھا آدھت آلو آدھا آدھت اور ٹھنڈا پانی آدھا چائے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں یا کسی اور چیز میں پیس لیں اس کے بعد اس میں ٹھنڈا پانی ملائیں اور اس مکسچر کو بیس منٹ کے لیے اپنی آنکھوں پر لگائیں پھر اپنی آنکھیں ٹھنڈے پانی سے دھونیں کھیرہ صحت کے لیے بہترین گزہ ہے یہ نہ صرف بڑوں بلکہ بچوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے یہ جل کو شادہ بناتا ہے کھیرہ وائٹمن کے وائٹمن سی وائٹمن بی ون کا خزانہ ہے ساتھی اس میں سلپر میگنیشم اور سلیکون بھی پائے جاتا ہے اس میں موجود پانے کی بڑی مقدار جل کو نم رکھ کر خشکے سے بچاتی ہے جب آپ اس کو آنکھوں پر لگاتے ہیں تو یہ اپنی ساری خصوصیات جل میں متقل کر کے جل کو صاف ملائم اور چمکدار بناتا ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے آلو میں وائٹمن بی سی زنک اور آئرن پائے جاتا ہے جو جل کے مساموں کو نشنوما فرہام کرتا ہے یہ سکن کے ڈارٹ کلر کو لائٹ بناتا ہے اور سوجن تھکن اور لائنز کو ختم کر کے سکن کو سمود بناتا ہے اور اسے ایریا کا رنگ ویسے ہی کرتا ہے جیسے کہ آپ کے پورے فیس کا ہوتا ہے آنکھوں کے نیچے ہلکے اور آنکھوں کے سوجن کو کم کرتے کرتے بلکل ختم کر دیتا ہے ایک ہفتے میں تین بار یہ عمل دھو رائیں صرف کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں کی سوجن اور تھکن ختم ہونے لگی ہیں اور آنکھوں کے گیلد بڑے ہلکے بھی ختم ہو گئی ہیں سو فرنس اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بہتے ہیں اتنی مہنے سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکر کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ آج کل کے موڈرن دور میں ہر کوئی خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے واہ وہ لڑکا ہو یا لڑکا ہو